آئیے نبی کی چہیتی بیٹی شہزادی کونین ملک فردوس بری سیدہ تیبہ تاہرہ آتکہ متقیہ عالمہ غیر معلمہ جس کے حجرے میں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتے ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیت انس ابن مالک راوی ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرے فاطمہ میں داخل ہوئے سیدہ کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں اب کوئی اتنا بھوکا نہیں رہتا کہ اسے پیٹ پر پتھر باننے کی ضرورت پڑے خناص ابن مالک کہتے ہیں نبی پاک کونین کے والی جب حجرے فاطمہ میں گئے تو دیکھا کہ پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں آج میری مائے اور بہنے ایک دن میں تین مرتبہ کھاتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑتی جس کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوتے تھے وہ ایک رکت میں پوری رات صرف کر دیتی تھی بلکہ رکت تو میں نے کہہ دیا یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی اتنی بھوک کی شدت میں جو اللہ کی عبادت نہ چھوڑے وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے والی کونین کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کو کیا مو دکھاؤگی رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروگی شادیوں میں ناشتی تھی ڈی جے کی آواز پر یہ مردوں سے فون پر لمبی لمبی ناجائز گفتگو کرتی تھی یہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے دنیا کی متا قلیل ہے میرے اللہ نے فرمایا قل متاؤ الدنیا قلیل اے محبوب فرما دو کہ دنیا کی متا تو بہت تھوڑی سی بہت چھوٹی سی ہے یہ دنیا اس دنیا کی فریب میں متانا اس دنیا کے مکر میں متانا اپنی زندگیوں کو بدلو قبر کی تیاری کرو رب کو مو دکھانے سے ڈرو اس دن کا مو دکھاؤگی جس دن تمہارے آمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں انس ابن مالک کہتے ہیں تین پتھر سیدہ فاطمہ نے باندھ رکھے تھے چونکہ وہ خاتون تھی وہ عورت تھی پیٹ پر پتھر اوپر بندے ہوئے تھے سرکار نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے بیٹی یہ کیا ہے سیدہ نے کہا بابا ہر دن کے اعتبار سے ایک پتھر ہے یعنی جس دن پہلے دن بھوکی رہی تو ایک پتھر باندھا دوسرے دن دوسرا پتھر دوسرے دن چوتھا دوسرے دن تیسرا پتھر یا رسول اللہ میں نے تین دن کی بھوک کے لیے تین پتھر پیٹ پر باندھ لیے میرے رسول نے اپنے پیرہن شریف کو اپنے پیٹ سے ہٹایا انصب نے مالک کہتے ہیں فاطمہ کے شکم پر تو تین پتھر تھے کونین کے والی کے شکم پر چار پتھر تھے آقا نے فرمیا بیٹی تو تین دن کی بھوکی ہے میں چار دن کا بھوکا آپ سے پوچھتا ہوں یہ اتنی بھوک اور پیاس کیوں تھی اگر وہ لوگ چاہتے تو اپنے گھر میں جنت کا کھانا منگاتے لیکن یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے غریب لوگ گربت کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قریضوں آئیے اب ذرا دھرکتے ہوئے دل سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجئے جو ہر بیٹی کو ایک حوصلہ اور حمد عطا کرتا ہے حوصلہ اور حمد دیتا ہے حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے جب میرے آقا ایک سفر سے آئے کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت زیادہ بیمار اور علیل ہیں اللہ کے حبیب نے سارے کام چھوڑے حدیث پاک کا مفہوم ہے در فاطمہ پر فاطمہ تزہرہ کی دروازے پر سیدنا عمران ابن حسین کو لے کر یہ کہہ کر چلے عمران تیرہ میرے نزدیک بڑا مقام ہے کیا تو میری بیٹی کی عیادت کو نہ چلے گا حدیث عمران نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپا پہ قربان میں ضرور چلوں گا سیدہ فاطمہ تزہرہ کے دروازے پر آقا پہنچے دروازے پر دستک دی دستک دینے کے بعد اندر سے آباز آئی کون باہر سے جواب گیا بیٹی میں محمد تیرہ بابا عرض کی آقا اور بھی کوئی ہے یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے کوئی ہے سرکار نے فرمایا ہاں میرا صحابی عمران ہے اللہ اکبر باہیا باپ کی بیٹی جو باہیا تھی بلکہ حیا کا مجسم تھی اپنے بابا سے کہتی ہے بابا آپ اندر آئیں عمران کو آنے کی اجازت نہیں سرکار اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک ٹوٹی چھٹائی پر نبی کی شہزادی کونین کے والی کی بیٹی حسنین کی امی جان دنیا اور آخرت کا سردار میرے ربی نے جس کو کہا مولا کائنات شیر خدا کی بیوی ایک ٹوٹی وی چھٹائی پر لیٹیو بھی ہے ایسے عالم کے اندر میرے رسول اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں سیدانِ عز کی بابا میں نے جو آپ کے صحابی کو روکا ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے بابا اور اس چادر کو اگر میں سر پہ ڈالتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں اور اگر میں اپنے پیر پہ ڈالتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے بابا اس لیے بابا جان میں نے آپ کے صحابی کو آنے نہیں دیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے آپ توجہ کریں ایک چادر ہے اور حدیث پانک میں آتا ہے کہ اس میں سترہ پیون لگے ہوئے تھے اور سترہ پیون میں بھی سولہ پیون کپڑے کے تھے اور ایک پیون کے لیے کپڑا نہ ملا تو سیدہ فاطمہ نے وہ سترہ پیون اونٹ کے چھمڑے کا لگا دیا تھا جس کے بابا نے دریا اور دربے بہائے ہیں جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ کپڑا مانگا تو دریا تھا کیا میرے کریم سے گھر کپڑا کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دربے بہا دیئے اللہ کے حبیب کی بیٹی کی بات سنو گھر میں تیجوریوں سے تیجوریاں ڈپٹوں سے بھری ہے پھر بھی عبرو محفوظ نہیں گھر کی تیجوریاں کپڑوں سے جوڑا سے بھری ہے پھر بھی عبرو محفوظ نہیں صوفیہ بیان کرتے ہیں عارفین کا بیان ہے کہ سولہ پیون کپڑے کے تھے اور ست روے پیون کے لئے کپڑا نہیں ملا تو اوٹ کا چھمڑا لگایا گیا تھا لیکن حیاء کا عالم یہ تھا کہ سر کے ڈپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا میرے امام نے کہا ہے جس کا آنچن نہ دیکھا مہوں مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلا ہزاروں روپے کے ڈپٹے پہن کر اپنے سروں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں لاکھوں روپے کپڑے اور زیورات میں خرچ کرنے والی میری بہنوں اللہ کو مو کیا دکھاؤ گی تم نے اپنے ڈپٹوں کو گلے کا مفلر بنایا جس مذہب میں تقوی کی تعلیم یہاں تک دی جاتی ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر جوائن فیملی رہتی ہو گھر میں بھابی بھی ہے دیور بھی ہے چچا ذات بھائی بھی ہے مامو ذات بھائی بھی ہے جیٹ بھی ہے سب ہے اور وہ عورت اگر ہمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو تقوی کی تعلیم یہ دیا کہ جس سابون کو تُو نے سر پہ مل کر کے نہایا ہمام سے نکلتے ہوئے اس سابون کو دیکھ لیا کر کہ کہیں اس میں تیرے ٹوٹے ہوئے بال تو نہیں رہ گئے اگر تیرے ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تو تقوی یہ ہے خدا کی قربت کی راہ یہ ہے کہ اگر دیور بعد میں آکے غسل کرنے والا ہے تو اپنے بال نکال لے سابون سے کہیں تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر تیرے دیور کی نظر نہ پڑ جائے جس مذہب میں یہ احتیاطیں سکھائی گئی ہے اس مذہب کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر اس مذہب کی بیٹیاں پکنک کے نام پر اس مذہب کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پر اس مذہب کی بیٹیاں فینشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں سیدہ فاطمہ تُززہرہ کو مو کیا دکھاؤ گی خیامت میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا عرض کروگی کیا عذروں پیش کروگی کیا عذروں پیش کروگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یہ اجتماع آخرت کی فکر کے لیے ہے یہ اجتماع آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے ہے خدا کے لیے دور دور سے آئی ہو اپنا آرام چھوڑ کر دور دور سے آئی ہو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر دور دور سے آئی ہو اتنی تکلیف اٹھا کر صرف سن کر مت جانا میری بہن اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے اگر تُو جنت کی راں کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا زندگی کو بدل کر کے جانا زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پشتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا